عمران خان کی وفاداری سب مفادات کا کھیل مطلب نکلتے ہی توتہ چشم بن جانا ان کی خسلت ٹھہری مشکل کی ہر گھڑی میں مدد کے لیے فوج کو پکارا مطلب نکلتے ہی احسان فرموشی کی حدیں عبور کر بیٹھے جنرل باجوہ آپ کو بھی داد دیتا ہوں جنرل باجوہ لیکچر دیے جارہے تھے کہ ان کو این ارو دے دو جب تک کرسی سے چمٹے رہے فوج اور انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کے خلاف اپنے سیاسی مخالفین کی ہر بات غداری نظر آئی دلو جان سے فوج کو معتبر ادارہ سمجھتے رہے یہ جنرل باجوہ ایک سلجے ہوئے آدمی ہے ایک وہ اس کے اندر ٹھرا ہوا ہے اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں کوئی اور فوج میں ہوتا بڑا ریاکشن آنا تھا اس لیے تو بہت ہے اندر اس وقت لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ڈیموکرسی کے اندر آپ کرے تو سب ٹھیک دوسرے کرے تو سب غلط آج چیئرمن پی ٹی آئی اپنے چیلوں سے مل کر جس آرمی کے سربراہ اور متعلقہ اداروں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں ماضی میں کوئی دوسرا ایسا کرتا تو غدار کہلاتا جو نواز شریف نے جس طرح آرمی چیف کو اور آئیس آئی چیف کو ہٹ کیا کیا پاکستان کی آرمی چیف اور آئیس آئی چیف کو آپ ہٹ کر رہے ہیں اور فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بغاوت کرو اس سے بڑی غداری آپ جب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف اور آئیس آئی چیف فوج کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دو گندے ہیں باقی سے پاکستان ٹھیک ہے آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ فوج کوئی ایک دیموکریٹک پولٹیکل پارٹی ہے جو نو کانفیڈنس پوشن کرے گی آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرو اس سے بڑی غداری کیا عمران خان خود ہر موقع پر کہتے رہے آرمی نے ہر مشکل وقت میں مدد کی اور یہ بھی سنیے اقتدار سے چمٹے رہنے تک جو جمہوریت پسند ہم مہنگ سوچ والے اور نیوٹرل تھے اقتدار چھن جانے پر وہی جھوٹے ٹھہرے احسان فراموشی کی ہر حد عبور کر لی گرفتاری کے بعد ملک کے منظم ترین ادارے کے خلاف زہر اگل کر عمران خان نے نہ صرف قومی سلامتی داؤ پر لگا دی بلکہ ملک دشمنوں کو منفی پروپگنڈے کا موقع بھی دے دیا میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کی گرفت پولیٹکس اور ہسٹری اور دوسرے ٹاپکس کے اوپر تھوڑی سی ویکہ جیسے کہ میں کرنٹلی ابھی بتا دیتا ہوں کہ یہ عمران خان اور یہ سارا ایشو جو چل رہا ہے آپ نے پچھلے کہیں لیکچر ایک ویڈیو میں کہا نواز شریف کو کون سا اس کا ساتھی چھوڑ دیا سر مجھے ایک بات بتائیں آپ جس لیول کی بربریت آج کل دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان پر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی مثال آپ کو ہسٹری میں ملتی ہے جس قسم کی بے پردگی کی بھی ہے اب پی ٹی آئی کے باس پہ نے آپ کی بات پہنچ کی میں تھا پی ٹی آئی کی ایک سریعت وہ لوگ ہیں جنہوں نے آنکھ ہی انیس سو اٹھانوے اور نائٹی نائن میں کھولی ہے وہ اس وقت دودھ بھی نہیں پیتے تھے بچے اس سے بھی چھوٹی عمر کے ہوں گے بلکل نیو باؤن بی بی ہوں گے جب یہ سارے معاملات ہوئے ہیں آپ اپنے والدین سے ذرا پوچھئے اگر پولٹکس میں ان کی کوئی ہے کوئی دلچسپی کہ پیپرز پارٹی کو کتنی تکلیفیں زیاؤ لگ کے دور میں اٹھانی پڑی ہیں کہ اس طرح کی جیلیں کاٹی کاٹنی پڑی ہیں سرعام کوڑے لگائے جاتے تھے چوکوں میں کھڑا کر کے اس طرح کی بربیت کی مثال کبھی نہیں آئی ہے کہ چوک میں کھڑے ہوگے لوگوں کے سامنے اس طریقے سے اعلانیاں کوڑے مارے جاتے تھے اپنے سیاسی بخالفین کو تو بہت ساری مثالیں ہیں لیکن یہ ٹاپک ہمارا نہیں ہے باقی میں آپ کو بتاؤں میں چونکہ ایک نیوٹرل نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں میرے پاس یعنی ہر طرف کی رائے بھی موجود ہوتی ہے اور وہ چیزیں میں دیکھ بھی رہا ہوں جہاں تک آپ نے کہا ہسٹری اور پولٹیکس کا تو اللہ کے فضل سے جن کو ہم نے پولٹیکل لیڈر مانا ہوئے ان سے تو میرا زیادہ ہی ویجن ہے یعنی میں نے جو کچھ خان صاحب کے بارے میں باتیں کی تھی جو پی ٹی ایمالوں کو یقین نہیں آتا تھا وہ ایک ایک کر کے صحیح ثابت ہوئیں اچھا وہ باتیں جو اسٹیبلشمنٹ نے کی ان کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے فیڈ کر دیا ہوگا اپنا پلان علاقہ ایسا نہیں ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ میں شروع سے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں رکھتا ہوں خان صاحب کی پولٹیکل پیدایش سے بھی پہلے میں نے دوزار تیرہ میں خان صاحب کو ووڈ ڈالا تھا دوزار چودہ میں جب یہ کنٹینر پہ چڑھے تو میں نے کہا آپ غلط لوگوں کے ہتے چڑھ گئے تو دیکھیں انجینئر صاحب کو دوزار چودہ میں وہ بات سمجھ دی جو عمران خان نے خاری کاٹ کے اب سمجھی تو بتائیں ویژن کس کا زیادہ ہوا انجینئر صاحب کا ٹھیک ہے اچھا آپ آگے چلیں انجینئر صاحب نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ یہ دوزار سترہ کی جو حکومت گرائی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے نوازشیب کی جو حکومت گرائی ہے عمران خان کو اسٹال کرنے کے لیے عمران خان نے ریٹن میں سپریم کورٹ میں مان لیا انجینئر صاحب یو آر رائٹ آئی ایم رانگ ٹھیک ہے دو باتیں تیسری بات جب انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ شزاد اکبر کے ذریعے بنوایا شزاد اکبر بھی بھاگ گیا باہر چودری فواد بھی چھوڑ گیا میں ان دونوں کے بارے میں خان صاحب کو کہتا تھا یہ آپ کو دھوکہ دے جائیں گے انجینئر صاحب اگین رائٹ خان صاحب نے پھر میجورٹی کا ثبوت دیا اور آج خان صاحب سب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس غلط بنایا گیا خود عارف علوی نے ویڈیو میں آ کے کہا کہ خان صاحب بھی مانتے ہیں اور میں بھی مانتا ہوں یہ کیس ہم نے غلط بنایا تھا ٹھیک ہے اچھا آپ اس طرح لسٹ ڈاؤن کریں اچھا پھر خان صاحب جب سینٹ کے اپنا انہوں نے سنجرانی کو چیرمن بنوا لیا تھا اپنی منورٹی کے باوجود اور انہوں نے جس طریقے سے آئی ایس آئی کے ذریعے بندوں کو انگیج کیا یہ خود انہوں نے اپنی پاڈکاسٹ میں مانا ہے کہ میں فیض عمید کے ذریعے ان کو کنٹرول کرتا تھا اور میں اپنا الیکشن جیتا رہوں پھر انجینئر صاحب صحیح نکلے کہ خان صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا آلہ کار بنے ہوئے تھے اس وقت اچھا اس طرح آپ لسٹ ڈاؤن کریں تو اللہ کے فضل سے میرے ساتھ کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا چیمپین اوپر سے لے کے نیچے تک جس طرح میں بریلویوں کو شکل دکھاتا ہوں ان کی کتابوں کی شکل میں میں خان کی دو ویڈیو دکھاؤں گا کہ خان یہاں یہ کہہ رہا تھا اب اس کو جو ہے نا وہ ڈیموکرسی یاد آگئی ہے خان یہ کہہ رہا تھا اب اس کو یاد آگئی ہے رہا اب کا معاملہ تو اب تو بھئی خان صاحب تو میرے والے پیج پہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے خان صاحب جب بار بار کہتے تھے ہم سیم پیج پہ سیم پیج پہ اس کا مطلب کیا تھا وہ کہتے تھے کہ میں یہ پیج کون تھا اسٹیبلشمنٹ جس کی گوت میں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہ بولا کریں سیم پیج سیم پیج تو یہ مسٹر سیم پیج عمران خان اور مسٹر ووٹ کو عزت دو نواز شریف میرے بھائی یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے لانچ کرتا ہے جب ان کو نکالا جاتا ہے یہ ہمارے بیانیے پہ آ جاتے ہیں آج آپ ان کو بھال کریں یہ پھر ان کی گوت میں بیٹھیں گے تو انجینئر صاحب کا عقیدہ پہلے دن سے وہی ہے یہ مارے پولیٹیشنز کے عقائد جو ہیں بدلتے رہتے ہیں اور ہمیں یہی ان کو دلانا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے آپ یہ نہ کریں ابھی میری ایک پوڈکاست ریکارڈ ہوئی ہے پاکستان میں کس طرح تبدیلی لائی جا سکتی ہے اسلامی نظام اقامت دین یہ وہ یہ ایون والوں نے کی ہے وہ وہ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی اس کی وہ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں اس میں میں نے آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتنے انٹلیکچول قسم کے ان کے وہ سوال کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی ایک گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے ایکسٹرانڈی ریکارڈنگ ہے میں نے اس میں کھول کے ہر چیز بیان کی ہے ہم جب بھی بولتے ہیں ملک کے درد میں بول رہے ہوتے ہیں خان صاحب نے اب جو بیانیاں ایڈاپٹ کی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بیانیاں ان کا غلط تھا جب وہ نیب کے ساتھ مل کے مخالفین کو جیلوں میں ڈال رہے تھے اب میں نے خان صاحب کو کہہ کہ فضل و رمان کے پاس آپ تازیت کے لیے بندہ بیجیں پوری زندگی اس کو آپ گالیاں دیتے رہے ہیں آپ نے اب بندے بیج دی ہیں خان صاحب نے یہ میرا گولڈن کورٹ یاد رکھے گا اپنی زندگی میں ایک بات پر صرف یوٹرن نہیں لیا اور وہ یہ ہے کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا ہم سب دعا کرتے ہیں اجتماعی کہ اللہ کرے کہ وہ اس پہ یوٹرن نہ لیں باقی اللہ کے فضل سے کوئی ایک بات بھی نہیں جس میں انہوں نے یوٹرن نہ لیا ہو ہر بات پہ یوٹرن لیتے ہیں یہ دعا کریں کہ یہ آخری ان کی خیر باقی ہے ان کے جسم میں یہ ان کی قبر تک خیر ان کے ساتھ جائے کہ کہیں وہ باہر نہ چلے جائیں نواز شریف کی طرح ٹھیک ہے